بسم اللہ الرحمن الرحیم کمرہ اٹک میں آپ کی تلاش میں بہت دور سے آئے ہیں یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو پودے آپ نے یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ بلکل خوش ٹینی آئیں لیکن اصل میں یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ انگور ہے اور انگور کس نیسل کا ہے اور اس کو آپ کدھر بیج رہے ہیں یہ انگور کے پودے ایک سال کے پودے ہیں اور یہ انشاءاللہ نیسٹ سال میں یہ اس سے چار پانچ کلو آپ انگور لے سکتے ہیں ایک پودے سے ماشاءاللہ اور اس کی ایج جو ہے وہ ستتر سال ہے ستتر سال ہے شاہ اور ہر سال خود بہت پروڈکشن دے گا اس کی یہ کاشت ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کی کاشت ہے اس کا بہترین موسم جو ہے وہ دسمبر جنوری اور میڈ فرمی تک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا موسم اس کا جلائی اگست ہے صحیح ہے لیکن بیسٹ یہ ہی ہے کہ دسمبر جنوری میں لگائے جائیں اس کے لیے جب میں نے دکھایا کہ کائمیڈ کنڈیشن ہے کشمیر کا جو اللہ حافظ کیا یہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی کیا سوٹیبل ہے یہ ہو سکتے ہیں جس کا واٹر ٹیبل ایک فوٹ سے واٹر ٹیبل ایک فوٹ تک ہوتا ہے وہاں نہیں لگ سکتے اس کے علاوہ سین بڑا زمین میں نہیں لگ سکتے باقی ہر قسم کی زمین میں پہاڑی میں پتھر میں ریت میں ہر قسم کی زمین میں ہو سکتا ہے صحیح ہے آپ کے آپ سے آپ زیادر گارڈا مرے گفتگو ہوئی کہ آپ نے پورے پاکستان میں یہ اس سیسٹوں کو بھلا ریا ہے تو یہ اتنی ایکسپرٹ صاحب آپ کے پاس کہاں سے آئے پلاس دوسری بات یہ کہ اتنا ٹرائم آپ کیسے نکلتے ہیں اور یہ اتنا شوق کی جگہیں آپ کو بتایا شوق کے بغیر کی کم نہیں ہو سکتا کیسے یہ شوق پیدا ہوا شوق بس ہم نے سب سے پہلے باغ دیکھا تھا پنڈی میں بارکو میں اس کے بعد شوق پیدا ہوا اور ہم نے پہلے ملو گاؤں میں پورے لوگ پاکستان کے مستفید ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان میں تقریباً اب ہر جگہ پہ امور ہو رہا ہے آٹھ مہینے ہمیں انگور مل رہا ہے اچھا ہے بہت اچھے اچھا یہ بتایا کہ اس کی جو بیج ہے یا اس کے یہ جو بودیں یا فری افکاس دے رہے ہیں یا ان کو کسی کسی اصاف سے دے رہے ہیں یہ ذمیدار سی کچھنا ہے یہ تقریب فروخت کرتے ہیں ہم تقریباً چالیس رپائے کا اس کا ایک پلانٹ ہوتا ہے ایک پلانٹ آجا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنگروبی یہ کسی ہے نمچہ ہے یہ سرخ ہوتی ہے سیڈ ڈیس ہوتی ہے بہت اچھا سیڈ ڈیس ہی ہے یہ بہت خاص اچھا یہ بتائیں کہ انگور کی کتنی کیسمیں پاکستان جو کاشت ہو رہی ہیں کو برال کتنی کیسمیں ہیں جو آپ نے دیکھی ہے اور کتنی کیسمیں ہماری ہماری ہیں کاشت ہو رہی ہیں تقریباً تیرہ چودہ قسمیں پاکستان میں اس میں کنگروب بھی ہے فلیم سیڈلیس ہے کارڈین آلیئے سرخ ورائٹی ہیں ریڈ گلوپ سرخ ورائٹی ہے سرخ ورائٹی ہے اس کے علاوہ باقی سفید میں پرلٹ ہے ارلی گرینڈ ارلی بائٹ ہے شوگرہ ون ہے تھمسن ہے یہ چار ورائٹی ہیں اس کے بعد کالے میں نارک بلایک ہے بٹو بلایک ہے اس کے علاوہ کرمسن ہے ایٹم رائل ہے بہت ساری قسمیں ہیں اچھا یہ تو میں نے دیکھا کہ سیزن میں تو میں صحیح سیوٹی میں بتا دیا اوورال بھی اس کی تین سو روپے تک جاتا ہے یہ ہے ایک کلو کیا 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 کس طرح اس کا ریٹ ہے کیا ریٹ ہے اس کا اس کا جب ذمہ دار سے تقریباً سو روپے پر کے جی چلا جاتا ہے مارکیٹ میں مارکیٹ میں دو سو تین سو تک جاتا ہے صحیح بات ہے اچھا جناب آپ کو بھی آپ کہہ یہ تو آپ کا کہنا میں واسک خان تو آپ کی شگہ سے بلو سے اچھا کہوں بلو سے صحیح تو یہ بتائیں کہ آپ کچھ بچھ رہے ان سے جناب جناب یہ آپ نے کب شروع کیا تھا یہ قوم یہ دوہزار دیارہ مسئل کروانا جا تو آپ کو کسی یہ اس طرف توجہ دینے کیونکہ آپ یونگ آدمی ہیں تو یونگ آدمی تو آج کار یہ باؤں کی طرف کم جاتے ہیں تو آپ نے کسی شروع کیا تھا یہ اس سے ہوا تھا کہ ہمارے یہاں کلیں سردر خان ان کا بنگش گریہ فارم لگا ہوئے تو دوہزار آٹھ میں نے لگوایا تھا تو میں نے لگوایا تو اس کے بعد میں نے بھی شروع پیدا ہوئے لگوا لیا دوہزار گہرہ میں نے لگوایا اس پہلے فورد ہمیں دوہزار بارس میں اٹھایا تھا اس کا پر اچھا فورد آیا تھا تو آپ کیا سمتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے اس موڑ کو ترقی دے سکتے ہیں دیکھیں جی گورنمنٹ کو بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرور پڑی ہوگی پرائی بیٹ سیکٹر بھی اس میں آرہا ہے تو افیسیز وغیرہ لگوا لیں اس کے جوسیس میں کنوارڈٹ ہو جائے سب سے جو من پرابلم آرہی ہے وہ میڈل من پرابلم کریٹ کر رہا ہے کیونکہ جو میڈل من ہے وہ اس کے ریٹس بڑے کم لگواتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا یہ شوگر آن ورائیٹی ہے ہماری ورائیٹی ہے وہ سیکنڈ دون آ جاتا ہے ہمارے پاس تو اس کے ریٹ ہمیں اچھے مل جاتے ہیں اس کے لابہ جب یہ آ جاتا ہے کنگ روپی سلیم آتا ہے تو ایک دو افتے بڑے اچھے جاتے ہیں 100 پلس کیزی آ رہا ہوتا ہے اس کے جب وہ سارا مارکٹ میں پہنچا ہے نا تو اٹی پر چلا جاتا ہے پر کیزی جا جاتی ہے اس میں تھوڑے سے پرابلم ہے ہمیں کہ اگر گورنمنٹ کو جس میں ہماری ہلپ شرپ کر دے ہلپ یاگر نہیں کہ وہ فرتی وقت بنواد دے وہ جیس میں نکل ہو جائے تو میڈل مین کا جو جائے گا تو لوگوں کچھ ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ بہت بٹے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو عظیمیدار ہیں وہ ان میں لالچ اتنا زیادہ ہے کہ پودے میں امیونٹی ہے دس کلو کی تو اسے پندرہ کلو لے رہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر دو پر ان کو فیس نہیں آئے گا اور تو یہ پھر پر 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 زیمیدار کو جو عظیم اٹھانی پڑتی ہے مارکیٹ میں مطلب ریل ٹراب ہو جاتے ہیں پچاس رویے کا کارٹن بے کر رہا ہے کوئی ساٹھ کا بے کر رہا ہے کوئی سو کا بے کر رہا ہے جب اچھا انگول جاتا ہے بہت زیادہ مطلب رش کے آور دیپارٹمنٹ والے بھی کر رہے ہیں تو لوگ چیزیں بہت رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس لئے سارا اچھا ہے پچھلے سال سے تو آپ کو اس وقت گورنمنٹ کیا سپورٹ دے رہی ہے گورنمنٹ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے جو کچھ کیے ہم نے اپنے سپر کیا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ایک پیسے کی لیکن میں نے سوئے سیڈ پر سے کام بہت کیا ہے ان کو گایدس دیتا رہا ہوں لیکن ان سے میں نے کوئی ایڈ نہیں لی اور انگول کے باگشاہ گورنمنٹ نہیں لگوایا ان سے اگری بزنیس ہے اگری بزنیس سپورٹ فنڈ ہے اس کو دیتے ہیں ان کے ثروح آپ کے بس کوئی آیا یا فنڈ کوئی آتے رہے ہیں لیکن ہم نے اگری باگشاہ بگر نہیں لگوایا اچھا نہیں لگوایا اچھا نہیں لگوایا اچھا نہیں لگوایا اچھا یہ بتاؤں کہ ایک کنال میں کتنی پروڈکشن ہو جاتی ہے دیکھے اس کا یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کنگ روبی کے پودے ہیں وہ ساتھ سے آٹھ کلو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور فائی ففٹی پلانٹس لگتے ہیں ایک اس میں ایکر میں ایک ایکر میں اچھا آپ ایکر کی بات کریں آپ سمیں ہمارے ہیں یہ ہے جو اتنی بڑی لینڈنی ہوتی ہے کہ اٹھ کنال موسیم آسکی زدہ سے ایک کنال کا ایک موسیم آسکی ہوتا ہے اُس سنس میں سوچ رہیں گے اس میں کسی کتری پروڈکشن ہوتی ہے ستر پودے لگتا ہے اچھا ایک کنال میں ستر پودے لگتا ہے ستر پودے لگتا ہے صحیح ہے صحیح ہے تو اسے کتری پروڈکشن ہو جاتی ہے ایک سال میں اگر پروڈانٹ بھی آپ اسے دس کلو بھی لیں تو ستر سے ضرب دیں ساسو کے جی اس میں ساسو کے جیا جائے گا یعنی ایک کنال میں ساسو کے جیا جائے گا اچھا ازم صاحب آپ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں میں پوچھنا چاہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو انامیہ پر بلکم کیا میں یہ پوچھنے چاہ رہا تھا جو آپ کی بات چیز سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے باقی تو سب آپ نے بلبوتے پر کر لیا جی بری خوشی کی بات اور آپ خراجی تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں اس میں جو مہن جو چیز آپ کو مارکٹنگ کا مسئلہ آرہ ہے آپ نے اس کے لیے کوئی ایکسپورٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کوئی امپورٹ جو انام کی اگر آپ نکال رہے آپ کو پتا ہے اور باہر تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیمت بہت اچھی ہے اس پورٹ کا سر وہ اس طرح ہوگا کہ گورنمنٹ جب پارٹسپیشن ہوگی زیمیدار کے ساتھ تب ہی وہ پوسیبل ہے کیونکہ اس کے لیے تو وہ سپری وغیرہ پروننگ اس لیول کی ہوگی اس لیول کی چیزیں ہمیں ایکوپنٹ لے کے آنے پڑیں گے تو پھر ہی وہ پوسیبل ہے اچھا جی اللہ اس کی سارٹنگ ویرا کے لیے ابھی آپ کے پاس کوئی کچھ نہیں کو گورنمنٹ کہ اگر پارٹسپیشن پورا پورا باغ اٹھا لیتے ہیں وہ ایکسپورٹ کے لیے باغ دلے جاتے ہیں پتہ نہیں میرے اس میں اپنے پورے کشمیر میں اس چیز کو پھلا ان کے تجربات کو وہاں تک لے جائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ اویرنس ہو کے یہ چیز با لگائی جا سکتے اور وہ اپنی جو ان کی بنجر زمینیں جو ان نے چھوڑ کے تو باہر ڈالر کی تلاش میں نکلے ہوئے گھر میں ڈالر موجود ہے تو باہر کیوں گے آپ کو بہت شکریہ جناب آپ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں چونکہ آپ کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں تو شادا صاحب آپ اگر کوئی بات کرنا چاہیں جو رانہ صاحب ہیں یہ میرے کولیگ تھے پہلے تو سردار صاحب اور یہ ٹیم جو ہے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے میں نے پل کا کردار دا کے بڑی 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 بہت شکریہ میں سے ملاد ہوں تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں ترقی ہو پیدوار بڑے کسانوں خوشحال ہوں جو قربت کے مارے ہیں ان کو بھی کھانا نصیب ہو جزاک اللہ جو میڈر مین کھا جاتا ہے اس کا رول ختم ہو بیج میں سے جزاک اللہ سردار صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ چھوٹی سی کھول ہے اس پونی نہیں آرہا کیا وجہ ہے یہ پانی یہ بھی ٹیووال نہیں چلایا ٹیووال نہیں چلایا اس پونی آویلی بلہ ہے جی جو پونی آویلی بلہ ہے بہت اچھے تو آگے آس پاس جو کھتیں اس میں کیا لگا ہے اس کھت میں کیا لگا ہے اس کھت میں بھی خوشحال ہوں تیاری کر رہے ہیں ابھی تیاری ہو رہے ہیں تیاری کمرائے رہے ہیں صحیح ہے اچھے یہ بتائیں کہ اس کی جو یہ خیت کو تیار کرنے کا ترکہ کر رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ انٹرکٹر اس کی خودائی کرتا ہے اس کے بعد جو کیا رہی ہیں وہ کیسے مناتے ہیں آپ لوگ پہلے اس میں سب سے پہلے سب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مورڈ بورڈ پلو چلایا جاتا ہے گہرہال ایک دفعہ چلایا جاتا ہے گہرہ چلایا جاتا ہے وہ چلایا جاتا ہے زمین کو لیول کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک ریجر حال ہوتی ہے اس کے ساتھ کی کیاریاں بنائی جاتی ہے صحیح ہے نظرین نبی ہم یہ آنگور کے باغ کی طرف جو اس کے بیسک انفلس سٹرکچرز کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ وائد شکل میں یہ اس کے جو سلوپ وہ بنایا جاتا ہے اس کے اوبر داگے بھی باندے گئے ہیں اور یہاں پر اس کو پاس کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم رانو صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کی جا بیس ہے اور یہ کتنے ایریے میں ہے اس کے بارے میں یہ جو اس کا سٹرکچر بنائی گیا انگور کے اس کے لگانے کا اس میں تین قسم کے سسٹم ہوتے ہیں ایک آئی والا سیدھا سیدھا پیلا لگتا ہے دوسرا آئی والا آئی والا یہ بتا رہے تھے آپ ٹھیک ہے یہ آئی وائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بڑھا کر کے دیکھ لوں یہ آئی سسٹم ہے ٹھیک ہے اس میں اور آئی میں کیا فرق ہے آئی میں سیدھا پیلر ہوتا ہے اس پر دو تاریں ڈلتی ہیں ٹھیک ہے آئی میں چار تاریں ٹھیک ہے اس پر آئی پہ آئی پہ جائیں گے تو فرق دکھائیں گے یہ آئی پہ ہم اس پر اس سے ڈبل فرود لے سکتے ہیں اس کا سٹینڈ زیادہ ہے دو سٹینڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پر اس پر یہ جو داگے پہندے گئے ہیں یعنی یہ بیل ہے وہ جس طرح سے ہم ٹونل بناتے ہیں اس ہی کی قسم ہے اس سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ کتنے ایری میں لگا ہوئے ہے یہ تقریبا ہوگا ایک اکڑ میں ہوگا ایک اکڑ میں ہے اچھا ایک اکڑ جو ہے آٹھ مال ہوگا جب وہاں تک آٹھ مال ٹھیک ہے اگر اس نے پھالے لیا تو ہم اس کو انشاءاللہ ہدا میں کنورڈ کر دیں بہت اچھا یہ اصل میں آپ کی زمین بھی تو ایسی ہے یہ تو خود بخود کہتی ہے کہ میں یہ طرف آؤ ہمارے آپ جو پاڑیاں لگے کہ زمین ہے وہ کہتی ہے میرا اچھا یہ پہاڑی کٹ کے اس میں مٹی بھار کے انگور یہ جو یہ جو یہ کیا جناب یہ ویسٹ ہے یہ ویسٹ ہے کلمیں ہم نے نکال لی ہیں کلمیں نکال دی گئی ہیں اور جو بھاکی جو ویسٹ ہے یہ میں ہمیں لکڑی جلنے کے لیے ایک بڑی ویتن چھیر ہے اور اس کو بھی کئی نہ کئی رامیڈیل کے دور پر اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے اس کو اور نیکس سوما بھی ہم جا رہے ہیں آگے ٹیوب بل بھی آئے گا یہ سمجھنے اور یہ جو ایریا ہے یہ کتنے اکڑ پر ہے رونساپ یہ دس اکڑ پر ہے دس اکڑ پر ہے یہ ایک آدمی کی زمین ہے جی ایک آدمی کی زمین ہے یہ ناردین یہ دس اکڑ کیا کھیت ہے جس میں آنگور کو گانے کے لیے انفرسٹرشٹرین کی وائی شکل کا پہلے لگایا گیا پہلے انہوں نے آئی لگایا اس کے بعد اس کو وائی میں اس کو وائی میں تبدیل کیا گیا ہے اوپن گیبل ہے آچھا آئی میں دو تاریں ڈلتی ہیں جی وائی میں چار تاریں ڈلتی ہیں اور اس میں آٹھ ساریں ڈمتی ہیں اچھا یہ بہت زبرستری کیا ہے اس سے بھی زیادہ فوٹ لے گا اس سے بھی زیادہ فوٹ لے گا صحیح ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ تنی بیل جو ہے اس کو سمال سکیں آپ ٹھیک ہے ناظرین یہ ہم دیکھ رہے کہ انہوں نے جو بہت خوبصورت انداز کی کیاری میں بنائی ہوئی ہے اور یہاں میں دبل کوئی کپاس لگا یعنی فسر لگا رہے ہیں اس کے نیچے جو کیاریوں ہیں یہ اسٹرا اچھا یہ انگوز یہ آئی والا ہے یعنی اب اس کے یعنی پودے تیار ہیں یہ یہ پودے لگے ہوئے ہیں یہ کتنی عمر کا پودا ہے تقریبا یہ تقریبا نو سال نو سال کا ہے یہ اچھا اچھا اس پہ ہم تقریبا دس سے زیادہ دس کلو سے زیادہ فرور ایک پودا جو دیتا ہے اس کی عمر تقریبا ستر سال ہے اور ستر سال اس کی عمر ہے یہ بسا بڑی خاص بات ہے نظرین کے اس پودے کی عمر ستر سال ہے ایک دفاع گر یہ جوان ہو گیا تو یہ ستر سال تک یعنی جب تک آپ زندہ ہوتے زیادہ اتنا تو مشکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے بچوں کو آپ کے پوتوں تک بھی یہ ایک پودے آپ کو ساتھ دیتا ہے میرے حل میں اتنے قیمتی ساتھی کو ہم چھوڑ کر برن ملک جاتے ہیں اور جاگر وہاں پر خود بھی دلیل ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی اپنی فیملی کو بیزویل کرتے ہیں ایک لحاظ سے کبھی کسی کا زندہ آپ دیکھیں تنہا فنس گئی کبھی کسی کو تنہا نہیں ملی کبھی کوئی منہ ڈیپورٹ ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان اس طرح کے زمینداران سے جو باقی جائے دوست ہیں ان سے ملنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ ہمیں گارڈنس حصل کر سکیں کہ ہمارے ملک میں کتنا پوٹنشل مجید ہے تو رنس صاحب جسے جو لوگ ہیں جو ورنٹیل لی آج بھی یہ کسی کے خیت میں آ کر اس کی کیونکہ انہوں نے اس کو اپلیہ سے یعنی دیکھا بھی ہے اس کی دیکھوال بھی کی ہے پلس وہ اس کے ملک ہیں یا موجود نہیں ہیں مگر انہوں نے اس کو ایکٹیو رکھا ہویا ہے رنس صاحب بہت کوئی بات کرنا چاہیں گے کھا دیں اس کے ہر سال دو سال کے بعد جب یہ فرور دینا شروع کرتا ہے تو اس کے حساب سے ہم پر ایج کے حساب سے ہم اس کو تین دفعہ کھار ڈالتے ہیں ایک دسمبر میں ایک مارچ کے انڈ پہ اور دوسرا اپریل میں پانی کی ضرورت اس کو کتنی ہوتی ہے پانی کی ضرورت جب فرور لگے گا تو اس کو تقریباً ہر ہفتے پانی دینا ہوتا ہے پانی کے بعد بیش آکے ایک مہینے کے بعد پانی دینا یہ بڑی خاص بات ہے یہ سمجھا ہے پانی کا انہوں بڑا ضروری ہے صحیح ہے یہ ہمارے بارانی علاقہ ہے جو بارانی علاقہ ہے جہاں پر پانی نہیں ہوگا وہاں کم ہوگا وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر پانی جمع کر لیں کسی طلاب کی شکل میں کسی ڈیم کی شکل میں وہاں سے پر ڈرپریگیشن گورنمنٹ بھی اس میں سپورٹ کرتی ہے تقریباً ایٹی ایٹی ٹوئنٹی اچھا 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 وہ ایک سال کا پودا آپ کو ملے گا تو ایک سال کے بعد وہ آپ کو انشاءاللہ اندہ نیسٹیئر وہ چار پانچ کلو انگور پہلے سال کے بعد اچھا ایک سال کے بعد یعنی ایک سال کا پودا کرنے لگاتے ہیں کوئی بھی فروڈ کا پودا اس طرح کے نہیں ہے جو تین سال سے پہلے پھل دے سوائے انگور کے وہ ایک سال کے بعد آپ کو چار پانچ کلو فروڈ دے دے گا اور دوسرے سال پر وہ کمرشل ہوگا اچھا اس کی کوئی نرسلی سسٹم بھی ہے اس کا ہاں نرسلی بھی ہم نے پنائی ہے ادھر زمدہ نے پنائی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ بھی پودے یعنی آپ یہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ جلدی فروڈ دینا چاہتے ہیں تو ایک سال کا پودا کم لگا ایک سال کا پودا لینے چاہیے وہ آپ کو ایک سال جب اس کی عمر جائے گی ایک سال کی عمر ہو جائے گی جب آپ لے کے جائیں گے ایک سال کی عمر اس کی ہو چکی ہو جب آپ لگائیں گے تو وہ ایک سال کے بعد آپ کو فروڈ دے رہے گا رانا صاحب کی طرح اگر پاکستان کے اندر درد رکھنے والے لوگ اٹھیں تو یہاں کتنے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے بدقسمتی سے سٹیٹ کا قوم ہے ایسے لوگوں کی بیک سپورٹ کریں تاکہ اس منٹ کو بنایا جائے اور اسی طرح ہمارے کشمیر کے اندر یہ باہر کتنا عرصہ پرنے لگ سکتے تھے لیکن آج تک کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی جس کے باہر سے ہم ہی ازاد کشمیر سے یہاں پہنچیں اور الحمدلہ کے ایسے ایسے آدمی ملے جو کہ واقعی اس قوم کا درد رکھتے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے کہ اس قوم کو بنونا اور اس قوم کو کھڑا کرنا تقریروں سے کبھی تبدیل ہی نہیں آتی ہے قوم کرنے سے آتی ہے جیسے رانا صاحب نے ایک نمونوں پیش کیا ہم چاہتے ہیں کہ کئی رانے سے پیدا ہوں اس ملک کو برائیں رانا صاحب کو انشاءاللہ بہت عمر رحم دیں گے عزت دیں گے ان کو اپنے علکے میں لے جائیں گے ان کو بہت والے ہیں انشاءاللہ ان سے استقبال کریں گے جس طرح کیسے فیڈلی منسٹر کا ہوتا ہے انشاءاللہ ایسی کونسی بات ہے ہم کو آپ کے عزت دیکھیں گے جب ہمارے علکے کے لیے تمہارا سوچ رہے ہیں پورے ملک کے لیے آپ سوچ رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو عزت دیں جلاللہ صاحب کی کٹنگ کی آوالے ذرا بتا دیں سبور کی کچھ قسمیں ہیں چار پانچ قسمیں ایسی ہیں جس کی سپر پرون ہوتی ہے دو آنکھیں راکے کاٹنا ہوتی ہیں اور کچھ کین پرون ہوتی ہیں وہ سات آٹھ آنکھوں کے بعد پھل لیتا ہے ہم آپ کو ان ریٹیوں کے مطلق سارا بتا دیں گے کہ کین پرون کونسی ہیں اور سپر پرون کونسی ہیں اگر کین پرون کو سپر پرون کر دیا جائے تو وہ فروڈ نہیں لیتی اس کی کٹنگ ہوتی ہے سات کے بعد اس کی کٹنگ جو ہے سب سے اہم اس کی کٹنگ ہے یہ بات ہے اس کے لئے بکرد آپ سکھنے چاہیے کچھ نہ کچھ مانمد لینے چاہیے زبیدار سے بھی تھوڑا ساتھ آپ بھی ذرا بتا دیں جناب شیداد صاحب شیداد صاحب کٹنگ کے والے سے آپ نے کیا تجربہ کیا ہے ایک تو راند صاحب نے آپ کو قائد کیا ہوگا دیکھیں راند صاحب نے جس سے بتایا کہ یہ سپر پون ورائیٹی ہے یہ فلیم شیئر لے سے ٹھیک ہے یہ سپس سے سپر آپ کا آٹھ سنٹی میٹر نو سنٹی میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیوں اس میں سے جو آپ شرور دو نکلیں گی تو جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ وہ ونٹیلیشن ہوا کی اور سل ایٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نظر میں لکھیں کہ یہ ایک ات سال بعد جب آپ کے سٹیجر پہنچیں کہ پلانٹس تو آپ نے پلانٹس سپس سے سپر فاصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے آٹھ سے نو سنٹی میٹر کا اور کین ترون مریائیٹی میں وہ تو ایک کین بنانا پڑتا ہے ساتھ رینیبل ہوتا ہے کوارڈن پر یہ تو پسی زبردست بہت اچھے جگنہ بہت امپر گاؤں ملو تحصیل حضروں ہے یہ اور یہاں ہم ابھی آئی زیلہ اٹک زیلہ اٹک ہے دیفنیٹلی کامرا کے ساتھ ہے یہ جگہ ابھی ہم آہ ویڈیٹرز کے ساتھ اس ٹیم کے ساتھ خود کفار اس ٹیم کے ساتھ جس میں آہستہ آہستہ بڑے مجیوے لوگ شامل ہو رہے ہیں اب مختین سیکٹرز کے لوگ اس میں الحمدلللہ شامل ہو رہے ہیں ابھی ہم آئی سیکٹر کے طرف آ رہے ہیں ہم نے آئی سیکٹر کو ڈسٹس کیا ہے ابھی ہم رانو صاحب سے پوچھنے چاہیں گے کہ یہ جو پودہ ہے یہ درست ہے یہ کتنے ارسکہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہ آئی شکل ہے اس کی کلٹیویشن کیسے ہوتی ہے رانو صاحب اس پر ذرا کار کیجئے گا ایک تو کٹنگ آپ نے کر لی ہے وہ آپ نے پہلے دیکھی ہے نا یہ بالکل وہ سپر پرون ریٹی تھی ٹھیک ہے اب یہ کین پرون ریٹی ہے کین پرون اچھا کین کا مطلب یہ گنہ ٹھیک ہے گنے کی شکل کی یہ ہوتی ہے تب اس کو اس لیے کین کہتے ہیں اس نے یہاں پہ فروڑ دینا اچھا ان دو تین آنکھوں پہ ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے کٹ دیں گے تو یہ فروڑ دی لی اچھا خاص بات ہے یہ یہاں سے پھوٹے گی بھی نہیں اور یہاں سے پھوٹے گی اور یہاں پہ آگے گی اچھا انڈ پہ جگہ دیتی ہے انڈ پہ فروڑ دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تقریبا اٹھ دس وریٹیاں ہیں جو کین پرون ہیں جس میں یہ شگرہ بن ہے اس کے بعد ارلی وائٹ ہے بٹو بلیک ہے تھامسن ہے کرمسن ہے سلطانینیہ سی ہے اور بھی بہت ساری بریٹیاں ہیں جو کین پرون بریٹیاں جس میں ریڈ بلوگ بگرہ ہے اچھا یہ پھوٹا کتنے عمر کا ہے کتنا یہ تقریباً ہوگا سات سال کا سات سال کا ٹھیک ہے یہ ایسے فرانس سے اچھا فرانس سے یہ فرانس سے اس کی کٹنگ کا ایسے ہوتا ہے کین میں یہ کارڈنگ پر ایک یا رینیوال آگیا ہے ٹھیک ہے یہ رینیوال ہے یہاں فرال ٹرین ہوتے تھے کہ یہ کمنگ یا رامس سے فرود دیں گے ٹھیک ہے یہ جو یہ جو کین بنا ہوا ہے نا تو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ یہاں ایک تی شیپ بنانا ہے انپلرو کو ٹھیک ہے تی شیپ لگا کے یہ یہاں وائرس آنگی وایس آنگی ایک یہاں وائرس آنگی یہاں آنگی یہاں یہ اس نے اب سپوٹنگ کرنی ہے جو آئیس نے جو بھرس نے تو وہاں یہاں جا کے آپ پھار لیچے لگ جائے گا اس کا دوبالتس کیا کمال ہے یہ کمال ہے اس میں کدرت کے کشمیں ہیں اور یہ تجربہ اس میں اچھا کر لیا جائے اور کین پرون میں یہ لو فروٹے بریائیٹیز ہوتی ہیں لیکن اس کا فروٹ کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے صحیح ہے اچھا اس کا ریٹ وہی ہے 150 پلس 200 ۔ یہ اچھا اچھے ریٹ کمال ہے آپ اچھا نہ بہت اس کے تی میں اچھا دو ۔ اس کے خورتنگ ریٹ اس کے لگ جائے اس کے لئے تم اس کے لگے اس کے لئے اس کے لئے ہے کہ کپعمر میں تسجیل رہے ہیں یہ کوئی طرح کیا پوسیبل نہیں ہے خل Garage رہے ہیں یہ ایک لوگ artist ہے ٹوہی کہ یہ طرح نہیں ہے یہ ہے Speak website زمیندار خود انٹرسٹیڈ ہوتا ہے زمیندار خود انٹرسٹڈ ہوتا ہے ternet شراط صاحب HP ایک چیز بڑی دلچسپی کے عامل ہے شراط صاحب ایک چیز بڑی دلچسپی کے عامل ہے شراط صاحب ایک چیز بڑی دلچسپی کے عامل ہے جو اسٹیند ہے اے همس کو کئیں یا یا و ہی کہیں و.</� پھڑھناروس ہے ای؟ یا اہترین کتھ پڑھ جاتا ہی تکرمن ایک یہ پیرر جو ہے یہ 810 روپے کا پڑھتا ہے یشیپ 810 روپے کا پڑھتا ہے یہ 3لاobر میں پڑھیں ملوکے نے بھی شیپ پڑھ کےہ مثل proxim 3لاob روپے 3لاob روپے اور 3خمر کے پڑھتا ہے ایک ملہب ہم نہیں کریں اس کا آلٹرنیٹیو کوئی نہیں حفظ کیا ہوں اگر لوئت اپاپ موٹا سا لگا لیں وہ پھر زمین خراب ہو جائیں گے اس زمین خراب ہوتی ہے زمین میں خراب ہو جائے گا وہ پائپ لوئے گا اس کو زنگ لگتا ہے اس کو زنگ لگتا ہے ایسے نیچے ہوگا ساڈے پانچ فورڈ یہ اوپر ہوگا آٹھ فورڈ کا آپ کا ایک پیلر ہوگا صحیح ہے اس کا نظر کہ یہ اس سیسٹم بایا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے اپنے بنا سکتے ہیں اس پر کسٹ کم بائے گی وہ اچھے بنیں گے اور کسٹ بھی کم بائے گی اس کے لیے آپ کے اکتے میں سے لکڑی کرنے چاہ سکتا لکڑی کو اچھی لکڑ نہیں جان سکتا اوپنے چاہ سکتا آپ کو بڑے گی آپ کو فاران میں ہو رہی ہے وہ درہہ وہ مینک کام ہو جائے گا صحیح ہے صحیح ہے اس کا لکڑ راہ سو سکت کام ہے اس کا لکڑ راہ سکت کام ہے یہ آپ نے چودہ کٹیہ پر لگایا ہے صحیح ہے پر کنال اس کی کتنی ہے اس کی کام ہے اس سے اس کی کام ہے یہ تو بڑی ٹی ٹھاک دو لاکھ سے بھی اس کا مضبہ کہ یہ یہاں پر آپ لاکھوں کی روپے کی جیداد صاحب اس کا مضبہ لاکھوں روپے کی انویسمنٹ کر کے بٹھے ہوئے ہیں جی انویسمنٹ تو حقی ہوئی ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے اس کی سیفٹی کے لئے کیا کرتے ہیں جب وہ وہ پھل جب سو میں آجاتا ہے بکریوں غرہ تو نہیں اس پر تنگ کرتی ہیں نہیں نہیں وہ سارے ہمیں کور کرتے ہیں وہ بکری آتی ہیں آج ہے یہ نہیں کہ بکری آسکتی ہے یعنی بکری دوسروں دے سکتی ہے وہ آپ کو کور کرنے بڑے اس کو کیا تھی پرندوں کا مسئلہ ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اس میں آج کا ڈراؤن آ رہے ہیں جن سے پرنٹ آ جاتے ہیں وہ دوسرے سیڈیز ہوتی ہیں جو عام دیسی طریقہ ہے وہ عروج جو ہوتا ہے وہ گندک کا وہ یوز کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ اس کا آواز زیادہ ہوتا ہے وہ نکل جائتے ہیں جو ہوتے ہیں پرندوں اور پرندوں اور امارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے درمن میں جو وقفہ رکھو گیا ہے یہ کتنا رکھا ہوئے آپ نے لین سے لین گیا رہے ہیں اور پلانٹ سو پلانٹ سیون ہے آئی کا لوگ سس بھی کر رہا ہے کہ سیونٹ اچھا ہے اس میں پیدا قانون ہوتا ہے اس کے بیچ بیچ پیدا ہے آپ کا جب پل لگ جہتا ہے تو چڑ Ram İ Brew اس پیلہ سے پیدا ہے اس پیدا کا ماں نے disco آئی کا wording ، ہے جو اس میں cựپیڑ پیدا کر دے انٹرکراپنگ آپ کر سکتے ہیں انٹرکراپنگ کیا ممکن ہے ایک سال پہلے سال آپ بیڈ بکرہ لگوا سکتے ہیں ویڈ لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ گاس جو ہوتے ہیں بیسو کے وہ لگوا سکتے ہیں وہ تین سے چار سال وہ لگوا لے اور اس کے بعد پانچ سے چھ سال گزر جاتے ہیں پودا مچے اور ہو جاتا ہے اس کی صحیح گروت ہو جاتی ہے اور امیونٹی کافی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں وہ چیزیں بھی لگوا سکتے ہیں جن کے ہائٹ چھوٹی ہوں پھوم لگ سکتا ہے پیار لگ سکتا ہے آپ کے کہنے کام مقصد ہے شاہر صاحب یہ ہے کہ ایک دفاع انویشمنٹ ہے اس کے بعد اس کی دیکھوال ہے اس کی دیکھوال ہے لوک آفٹر کرنی ہے چیزیں کو نقصان پوچانے ہیں کچوے دیمک سب سے قدر ترمائٹ کا مسئلہ ہے اس کے لئے آپ ترمائٹ کی جو انٹی ترمائٹ ہیں ٹوٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں اس میں آپ بائے فندرین ہیں پیکارڈر ہیں نے ایک ہے اور دوسری فپرونل وہ بھی اچھی ہے خات جو ہے خات کے نام سے آرہی ہے غلبہ فپرونل زہر ہے وہ آپ اپنے یوز کر سکتے ہیں ایک 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 اکڑ میں اگر بیج ہوں پیاز کا اگر اس کا پیاز کا انٹی ترمائٹ انٹرکرپنگ میں آپ کہہ رہے ہیں انٹرکرپنگ میں آپ لگا سکتے ہیں تو اوورال اگر اس کی جگہ وہ لگائیں تو وہ زیادہ کم خرچے لگائیں وہ بھی کم خرچے لگائیں لیکن اس کی ایج اس کا یہ کہ اس کا اندر لانگرن فائدہ ہے ایک ایک اونر ہے ایک رسپیکٹ ہے اور آپ بزی رہیں گے اس میں اور یہ بڑا اچھا مشغل ہے صحیح ہے یعنی اس کا اندر لانگرن فائدہ ہاتا ہے ایک بار انویسمنٹ ہے اس کے بعد بار بار اس سے پھیلے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہے تھے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ جو ایک چھوٹی سی ایک انویسمنٹ اتنی کرتا ہے تو اندازم جو ہے نا وہ اس کا فیڈبیک تو ہمیشہ وہ ذہن میں رکھتے زیارہ سب لوگ تو جو ہے نا اتنے معاشات کے علم سے جو ہے نا ان کو تو ایلم نہیں ہوتا تو ایک چھوٹا سا جو ایک ایک کنال کا جو ہے فرزقی ہے یا دو کنال کا تو کتنی ایک ان کو انکم دے سکتا ہے کہ اس کے مطابق لوگ کپنی جو ہے نا وہ فیزیورٹی بنائے دیکھے جی انگور کا یہ ہے کہ یہ ایکڑ پر آپ کا تین سال لگ چار سایڈے چار پانچ لاکھ روپے لگ جاتا ہے ایک ایک ایکڑ پر ٹھیک ہے اور آپ کو یہ پروڈکشن دیتا ہے پہلے سال میں یہ آپ کو تین سایڈے تین لاکھ روپے ایکڑ دے دیتا ہے فروٹ میں اس کے لیے جو آپ کی کٹنگ منتی ہیں پلانٹس آپ کے بنیں گے تو انشاءاللہ ایک سال میں آپ کے جو اخراجات پورے ہو جاتے ہیں اگر اس میں فروٹ کم ہوا ہے اور پودے کم بنے ہیں تو آپ کے دوسرے سال کے فروٹ میں کام نکل جائے گا جی جو اپنا ہوتا ہے دوسرے سال میں ریٹرن کر دیتا ہے مالک کو دے دیتا ہے ٹھیک ٹھیک آپ کی ریمیسمنٹ ریٹرن ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مالک کی لک آفٹر اور منیجمنٹ وہاں نہ ہو پھر یہ پرابلم بہت زیادہ کر دیتا ہے مالک کی مینجمنٹ اور لوک آفٹر خاد کے حوال سے کتنا خرچات ہے خاد میں یہ ہے کہ اب میں جو اپنا کر رہا ہوں یہ نو سال کا پودے ہے تو ہم تو اس سے بارہ سو گرام خاد دے رہے ہیں تو ایک میرے پودے کی جو کھرا کے وہ دو سو بیس روپے بنتا ہے لیکن وہ ہم سے پرودکشن بھی بارہ سو بارہ سو روپے دے رہے ہیں تو یہ ایک پودے ہمیں چودہ سو پندہ سو روپے دے رہے ہیں تو نو سال کا پودے جو یہ نہیں پودے پرہ خرچہ آپ کو دو سو روپے دو سو روپے کھار پرے اور پچاس ساٹھ روپے اور آجاتے ہیں ہزار روپے کے فوڈ بیٹے پاک میں ساڑھے 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 سو ایک لانٹ دے رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک موسیقی 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 تھوڑا سا ہمارے جو لگانے والے جو لگائیں گے شروع میں تو تھوڑا سا ان کے لیے جو نا تفسیر سے آپ یہ بتائیے گا کہ وہ اس طریقے سے لگائیں کتنے ان کے درمیان جو نا فاصلہ ہو کون کون سی کھا دے اس کے اندر جو نا شروع میں ان کو چاہیے اس کے علاوہ جو پانی کا جو سسٹم ہے کس طریقے سے وہ کریں تاکہ جو نا آپ عملان اس چیز میں سا لے رہے تو عام سی زبان میں ان کو تاکہ ہمارے جو کیونکہ ہمارے جو فارمر ہیں جو ہمارے جو کسان ہیں ان کو اتنا تو پتہ نہیں ہے تاکہ ان کو سمجھا لگ سا تو حضر لگانے کے لیے پہلے سب سے لے اوڈ کرنی ہے آپ نے لینڈ ٹو لینڈ دس فٹ رکھنا ہے اور پلانٹ ٹو پلانٹ آٹھ فٹ اور جب آپ نے لے اوڈ کر لی وہاں پہ نشان لگا لیے تو آپ نے دو فٹ کی اوپر والی مٹی ایک سیڈ پہ رکھ دینی ہے اور نیچے والی مٹی آپ نے پھینک دینی ہے اس میں گوبر کی گلی سڑی کھات جو تقریباً ایک سا ڈالنی ہے دو اسے مٹی ہو جائے گی اور اس میں ترمائٹ کے لیے آپ نے کاربو فیران ایک زہر ملتی ہے وہ آپ نے سو گرام پر کھڑا وہ مکس کر کے کھڑے بھر لینے اور کھڑے تقریباً دو تین انچ اوپر رکھنے ہیں تاکہ جب اس کو پانی لگے تو بیٹھ کے زمین کے برابر ہو جائیں تو اس میں آپ نے پودے لگانے ہوتے ہیں جب آپ نے کھڑے اس میں کھڑے نکالے ہیں اوپر والی مٹی جو ہے دو فٹ کی اس میں ایک ادھا کلو آپ نے سنگل سو پر فاسویڈ ڈالی ہیں اور سو گرام کاربو فیران ڈالی ہیں اور کھڑے کا سائز کتنے کھڑے کا سائز تین بائی تین ہوگا جی کوئی اور کوئی اچھا وہ جو آپ ارگیشن کا جو سسٹم بتا رہتے ہیں پانی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں پانی کام ہو تو وہاں ڈرپ ارگیشن محکمہ لگاتا ہے ایٹی ٹوئنٹی بے تو اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سوگ نال پہ بھی لگا جو کشمیر کا محول ہے وہاں پر آج کل جو موسم ہے وہاں تو بہتا ہے جو کشمیر کا محول ہے وہاں پر آج کل جو موسم ہے وہاں تو بھی جو کشمیر کا تیمپریچر ہے جو اگر آپ کا تیمپریچر تیس تک بھی چلا جائے گا جون میں تو یہ پک جاتا ہے یا دوسری بتائیں کہ ایسے پودے جو کہ وہاں پر موجود ہوں اور ان کے لیاز سے اندازہ کر سکیں کہ انگور بھی ہو جائے گا وہ کون سے پھیل ہیں آلو بخارہ ہے خرمانی ہے اکھروٹ ہے بادام ہے یہ سارے وہاں ہوتے ہیں یہ سارے ایک ہی اکھروٹ بادام ناشپاتی آلو بخارہ خرمانی جہاں پہ وہ ہو سکتے ہیں وہاں پہ انگور آسانی سکتے ہیں آپ کے رکمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر ٹی یعنی وہ سسٹم وہ کریں آئی کریں یا جب آپ نے پہلے سٹیج بھی کرنا تو آپ نے آئی پہ لے کے جانا ہے اچھا یہ کہ ایک آدمی غریب ہے وہ اس طرح کے سٹیج بھی نہیں بنا سکتا اس کی جانا آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں غریب ہے تو وہ بزار سے پیلر نہ لے تو خود بناے گا اگر بزار سے لیں گے تو اس کی قیمت چھوٹے پیلر کی ساڑھے تین سور پہ ہے اور بڑے پیلر کی قیمت یہ سٹیج پیلر ہیں یہ دونوں سیڈوں پہ لگتے ہیں صرف اندر نہیں لگتے اس کی قیمت ہوتی ساڑھے آٹھ سور پہ ہے اگر وہ خود بنا لے گا چھوٹے پیلر ڈیڑھ سور پہ میں بن جائے گا وہ بڑا پیلر جو ہے وہ تقریبا ساڑھے تین سور پہ میں بن جائے گا ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کھٹا بس طرح کے اتنے بڑی زمین ہوتی نہیں ہے وہ زیادہ سے تین کھنال دوگ نالف چھے کھنالف تک کا ہمارا کوئی خید اس طرح کا ہوتا ہے اس کے لیے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ سپیسلیٹی بھی نہیں ہے یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ہمارے سر سے گزر گئی ہیں یقین کریں آپ ٹھیک ہے کیونکہ ہزارہ ہمارے شب میں آئی ٹی کا بندہ ہوں ہمارے جو باقی دوست ہیں وہ بھی اس سرکٹر کے نہیں ہیں چلو جو تلو وہ تو جب ہم آپ سے انشاءال گھرڈنس لے لیں گے لیکن ایک چیز یہ ذرا بڑی خاص ہے کہ یہ جو درمن میں فاصلہ ہے یہ اگر وہاں رکھیں گے تو وہاں تو وہاں بنیں گی دو ہی اتنے کیاریاں اس کو آپ چھے فوٹ تک لے کے جا سکتے ہیں اس سے کام نہیں کیونکہ اس میں کام کرنا ہوتا ہے اس میں کٹنگ کرنی ہوتی ہے اس میں پرونیں کرنی ہوتی ہے اس میں سپریہ کرنی ہوتی ہے آپ نے فروڈ تھنیں کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چھے فوٹ سے کام رکھیں گے تو پھر آپ وہاں چل بھی نہیں سکیں گے ابھی زمین جو ہے اس کے لئے رکھ بڑا ہے یا پھر یہ جو دوسری ہے جس میں ہماری مکی ویرا ہوتی ہے اور وہ اس کو گندم ہوگا اس طرح اس میں ہر قسم کی آپ ریتلی زمین میں بھی اگوا سکتے ہیں پہاڑی زمین میں بھی اگوا سکتے ہیں صحیح ہے سوائے سیم زدہ زمین میں جس کا واٹر ٹیبل اوچھا ہو اس کے علاوہ تقریبا ہر زمین میں گوا سکتے ہیں اللہ خوش سکتے ہیں جزاک اللہ خیر ناظرین نے ہم نے رانا صاحب سے بہت اچھی گارڈنس لی یہ مفتر ٹکڑوں میں آپ کے باس ویڈیو آئی ہے ہمیں یقین ہے کہ اس کی بنیاد پر بہت کچھ کیا جا سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی چیز پر فرق نہیں ہوتی آہستہ آہستہ بنا سکتا ہے جس طرح سے مرجد دوسرے صورت نے انہیں یہاں پر اس سریعے میں سارے انہوں نے کیا ہے داری باتہ انہیں یہاں سے ہسپرینس کی ہے نقصہ نوٹھانے کے باتہ باتہ سکتا ہے کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ پہلی مرتبہ مجھے اتنا کچھ ہو جائے گا کہ آپ کے دنیا بدل جائے گی ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ محنت کرنے سے ہوتا ہے جب کوئی قوم نیائے شروع کرتے ہیں پہلا سال آپ کو ہر حال میں آپ دیکھنے کے آپ کو آٹی آٹی کھٹنی پتہ نہیں کیا ایک اس طرح کا رفع استعمالت ہے وہ چیز آپ آپ پر آئی ہوتی ہے تو تھانکیو بری مچ انشاءاللہ پھر نیکس پر فیز میں جلتے ہیں پھر آپ سے بھا کرتے ہیں موسیقی 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 نوزین یہ پورا کھیت ہے جس میں سٹرکچر لگایا گیا ہے تقریب انکتما اکڑا جنابی ہیں دس اکڑ کا ایریا ہے اور اس میں انگور کی کلٹیویشن کے لیے یہ گرونڈ بیپ سارا آپ کو نظر آرہا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ کشمیر کے لیے بھی یہی سٹا بنایا جائے دیکھیں کسی بھی تحریک کا مقصد ایک جگہ پہلے فوکس ہوتا ہے اس کے بعد وہ تحریکی شواب پھیلتی ہے جس طرح سے راند صاحب نے یہاں شروع کیا پورے پاکستان سے ان کے بعد ڈیمانڈ آئی اور پورے پاکستان میں یہ جا رہے ہیں کسی ایک جگہ پر آپ جب شروع کرتے ہیں کام تو وہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو کارین سے یا ناغلین سے کشمیر کا نام لینے کے مطلب کبھی ہے آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ جو خود کے فیل تحریک ہے صرف کشمیر کے لیے یہ ایسا نہیں ہے جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں سے شروع کریں گے پھر ہم ناکسٹا کے جائیں گے ابھی ہم صدار آزم صاحب سے بھی انشاءاللہ باقید کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی چونکہ وہ ابیب میک میں رہے ہیں اور ابیب میک میں علاو کشمیر میں بہت بڑی مخشاہ ہیں اور ابیب میک کا بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے ابھی ہماری انشاءاللہ شیعہ ریٹائیڈ لائف میں ریٹائیڈ لائف میں آپ اپنا کو قدار ادا کریں کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز بھی میاں ہو سکتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گا ابھی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ آپ کا بہت نام سنا ہے آپ ابیب میک میں رہے ہیں اور بڑی سرویسز آپ نے دیئے ہیں پاکستان کا بہت بڑا سرڈ یہ بینکنگ سیٹ اپ ہے یہ مزارہ آپ کے پاس ایسے لوگ ضرور آئے ہوں کے زندگی میں جو کہ ایسا کام کرنے جب تھے اگری کلچر کا مگر شاید کشمیر میں اتنا سکوب نہیں تھا یا بے لوگوں کا رجان نہیں تھا کیا سمجھا آپ نے کے کیا لائف کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایسا مہنچے ہی ہو ماشاءاللہ مجھے رانا صاحب کے اس کام پہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ایک بہت اچھا کام کیا ہے آپ کے سب علم میں ہے کہ ہمارا پچھتر پرسنٹ جی ڈی بی کا دوراندار جائنا وہ اگری کلچر پہ ہے ہماری ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملازمتوں میں بھی سب سے بڑا حصہ اسی اگری کلچر کا ہے جو بدتیس منتی سے ہم سے اوجر رہا اور نگلیکٹر رہا اور یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں بھی پرائیویل سیکٹر میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ ریپلیکیٹ ازاد کشمیر میں بھی بلکل ہو سکتا ہے وہاں کی ٹروپیکل پوزیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے تھوڑی سی کسٹمائز اس کو کرنا پڑے گا بلکل ہے سیئے لیکن یہ کوشش وہاں پہ بھی اگر یہ کی جائے تو اس کے اچھے نتائج برامد ہو سکتے ہیں میں نے اچھیر تکیئے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ازاد کشمیر کے اندر بے شمار بینکس ہیں جو کہ اس کے لیے کم شرعہ پہ یہ لوگوں کو کرداجات بھائیہ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ اگر کلچر کے اندر اور اچھے پھل فروٹ میں یہ ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے اور ہم خود کفالت کے طرف ایک قدم اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں میرا سب سے لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ اس میں بڑھ جب کیسا لیں کیونکہ اس فقط جو ہماری زمینوں کی پوزیشن ہے وہ بنجر ہو گئی ہیں اور اس سے ہم کوئی حاصل نہیں کر رہے ہیں جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم کارامند بنا کر اپنے لیے ایک معاشی روزگار پیدا کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا چیز میں نے دیکھی ہے کہ جس ایرے میں کھید کو آباد نہیں کرتے کہتے ہیں کہ وہاں سے پانی پر اوٹ جاتا ہے پر پانی اوٹ کہتا ہے کہ یہاں میرے کو ضرورت نہیں ہمیں گئے ہو جاتا ہوں یہ ایسا اللہ کا نظام آرٹومیٹک نظام ہے اب جو آپ جسے لوگ ہیں جو ظاہری بتا جاپ کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے شہر میں صفت ہو گئے ہیں ان کی زمین جہاں جو ادھر پڑی ہوئی ہیں ان کی آبادی کے لیے کیا ہوگا آپ دو جا رہے وہاں جا نہیں سکتے اس کے لیے یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ جہاں ویل اگر پیدا ہو جائے تو راستہ بھی بن جاتا ہے یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے اور ویسے اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ انسان کو اتنے ہی کچھ ملتا ہے اتنے کی کوئی کوشش کرتا ہے لَيْسَلْاِنْسَانَاِلَّا مَاحَسَا یہ اصول جو ہے نا دنیا نے تو سمجھ لیا شاید ہم سمجھنے سے کاثر رہے جس کی ویسے ہم شاید خواب میں ہیں یا نید میں ہیں یا خواہشات ہماری زیادہ ہیں لیکن عملی طور پر ہم قدم نہیں اٹھا رہے ہیں اور جو یقین ہے کہ جس وقت ہم پیشن کے ساتھ اس فیلڈ میں آئیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوگا اور ایک معاشر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے علم صاحب چونکہ آپ کا بہت experience ہے بڑی عدوار آپ نے دیکھے ہیں لیکن سیاسی لحاظ سے پنچ سکٹر ابو بونچ کا جو مارا شعبہ ہے پنچ کا مارا جو ڈسٹرک ہے یہ اوڈویین ہے یہ ہمشہ لیڈنگ پوزیشن میں رہا مگر حسوس کی بات ہے کس سے کیا کوش شکوا کرے کہ عذاب کشمیر کس مینہ بنجر ہو گئیں یہاں وزیرہ زراد بھی آتے رہے یہاں پر پرانیویسٹر بھی ہمارا بنتا رہا یہاں صدور بھی بنتے رہے کوئی کسی نہ کوئی انیشیٹری جنہیں لیا نئے اصل کے لیے کچھ نہیں کیا زمینہ اگرے رہے ہیں یا ہمیں بدوائیں دے رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ انکوالیفائیڈ لوگ تھے رسکوالیفائیڈ تھے کیا تھے وہ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا علمیہ ہے ٹھیک ہے کہ الحمدللہ ہمارے ایڈوکیشن سیکٹر میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ عذاب کشمیر کے اندر کئی دوسرے صوبوں کی نسبت بہت اچھا ہے لیکن ایک بات جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکنامک ایڈوکیشن پہ جو زور دانا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے ہم نے پلیٹیکل ایڈوکیشن تو شاید ضرور سے زیادہ ہمیں آگئی ہے لیکن ایکنامک ایڈوکیشن پہ جب تک ہم فاکس نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ تبدیلی جانا نہیں آسکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ جو سکل ڈیولپنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو آگے لے کر جب تک نہیں جائیں گے تو یہ ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے صرف گائیڈنس چاہیے اور وہ گائیڈنس حکومت کو چاہیے کہ اس فیلڈ کے اندر آئیں اور وہ جو نوجوان ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کو یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف اور یہ ذریعی ایڈوکیشن کی طرف یہ ان کی توجہ دلائیں ان کو ٹرینڈ کریں تاکہ اس کے اندر وہ کام کر کے ملک و قوم کی ترقیقے لیے کام کر سکیں جناب کی مجودگی سے ایک ایک بار کسی چاہوں گا کہ اللہ کشمیر کا جو بینک ہے اے جگر بینک اس کو کہتے ہیں اس کی ورث کم و بیش ایڈاٹ مجھے پتا نہیں ہے ایک عرب تک پہنچا ہے ٹوٹل جئے اب ایک بینک کو آپ دیکھیں کہ مین سٹیم آنے کے لیے دس ارپے کی کمیر کے نظمت ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے کشمیر کے بینک کو اس وقت تک ایک شیڈور بینک بھی منا سکی اور اس سے کیا ہم مجودگ سٹوہ کو رہ سکتے ہیں اس میں ہمیری گزارش یہ ہے کہ ایکچولی آج تک ازاد کشمیر کے اندر چونکہ ہمیں بینکنگ سیکٹر کی سمجھ نہیں ہے حکومتی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی جس کی ویسے آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ایکچولی ہماری اس کو ایک شیڈور بینک بنانے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کم از دم آپ دس بلین ایکوئیٹی پہلے شو کریں داخل کریں اس کے بعد آپ کو لائسنس شوڈول سٹیٹس آپ کو ملے گا اس سے کہ آپ آپ کا دائرہ کار نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کے شاخیں کھول سکتے ہیں لیکن وہ حکومت بھی یہ کہتی ہے اکثر میں نے کئی لوگوں کو اپنے وزراء کو سیاستدانوں کو سنا کہ جیس میں ڈپازٹ کروائیں ٹھیک ہے کہ ڈپازٹ کروانا ایک بڑی اچھی بات ہے بینک کے اندر جو سرمایہ ہے وہ ضرور جانا چاہیے وہ اس کی طاقت ہے وہ اس کی سٹرنٹ ہے لیکن بینک کے ڈپازٹ بڑھنے سے وہ شوڈول کا درجہ نہیں پاسکتا جب تک کہ آپ اس ڈپازٹ کے علاوہ آپ اپنا ایکوئیٹی جو سپانسر ہوتا ہے اس وقت سپانسر اس کی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ہے آزاد جمہور کشمیر تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ دس بلین کو اتنے بڑی بات نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یہ اس کے لیے یہ لون بھی لے سکتے ہیں یہ ان کے لیے شیئر بھی فلوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ یہ کروا کر اس کو شوڈول کا درجہ دیں ٹھیک ہے اور نہ صرف وہ ایک آزاد کشمیر کی ضروریات کو کوئیٹر کرے گا بلکہ پاکستان کے اندر بھی اپنا ڈیو شیئر جانب وہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا اور انٹرنیشنلی بھی ہماری جب پریزنس ہوگی تو نہ صرف کہ معاشی خود کو والد کی طرف ہمارا ایک قدم ہوگا اور جو بینکنگ کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آزاد کشمیر پاکستان کے لیے پوری کرے گا بلکہ دنیا میں ایک سفارتکاری کا کام بھی کر سکتا ہے جس سے ہمارا یہ مسئلہ کشمیر زیادہ اچھے طریقے سے اسے فوکس ہو سکتا ہے اور اس کی بہتری کے لیے اور اس کی حل کے لیے طرف ایک قدم ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم پر اس سے زیادہ بات میں نہیں کرنا چونکہ اتنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو باسی ہیں یا لوکل لوگ ہیں وہ جب رینم بلک جاتے ہیں تو ان کا پیسہ کافی تحصیل ہوتا ہے ارمون ڈالر کے حساب سے آتا ہے لیکن ایک فگر ہے کہ صرف میرپور کے پانچ بینکوں میں کشمیریوں کا رونڈ آباوٹ آٹھ ارب ڈالر ہے اور اوورال جو پانچ سو چیلیس بلانچ ہے پاکستان کے شردنو بینکوں کی ہم پاکستان کشمیری علاق کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک علاقے کی علاقے کی حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کو کتنے حقوق دینا چاہیے تھے یا ہم لے نہیں سکے یا یہ ندیجہ نہیں یا کئی نگوں کی وجہ ضرور ہے تو اب یہ بتائیں کہ جب سولہ ارب ڈالر آپ کے احساسے ہیں کشمیریوں کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا اتنا بھی نہیں بنتا کہ اس کی جو زکاعت یا وہ کشمیر میں لگی بلکل آپ ٹھیک نشاندے کی عاشون صاحب کی آپ نے آٹھ یا دس ارب کی بات کی ہے ہزار کشمیر میں جو ہمارے نیشنل بینکس ہیں جو قومی بینکس ہیں ان کی ایک ایک برانج میں دس بلین سے زیادہ کا ڈپازٹ مجھے اور اگر مجھے تو صحیح کیونکہ اگر یہ سٹیٹ بینکس کے پاس لیکن اگر اس کو اس کو صرف اگر ایک سرسری ایک اندازہ لگایا جائے تو یہ پتہ لگا ہے کہ سارے بینکوں کی اور نیشنل سینٹر نیشنل سینٹر کے سارے ڈپازٹ کو یقجا کیا جائے تو پتہ لگا کہ یہاں کے آٹھ سو سے ایک ازار بلین سے زیادہ ہے کہ ازار کشمیر پر نپادل جائے جس کے جس کے مقابلے میں وہاں ان کی انویسمنٹ جائے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے دو ڈائی پرسنٹ سے زیادہ نہیں نہیں ہوئی ہے حالانکہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہونی چاہیے حالانکہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سٹیٹ بینک نے کہا ہوا کہ اسی پرسنٹ تک آپ جا سکتے ہیں ستر سے پچھتر اور پچھتر سے میکسیم ایسی پرسنٹ تک آپ اپنے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ازار کشمیر کے اندر میرا خیال ہے اور میرا یقین ہے کہ اگر اس ٹوٹل ڈپازٹ کا جو ازار کشمیر کے مخصف بینکوں میں اور مالیتی اداروں میں ہے ٹھیک ہے اگر اس کا دس پرسنٹ بھی وہاں پہ انویسمنٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے لوگوں کی شکل میں لوگوں کو دے دیا جائے اور ان کی رانمائی کی جائے یہ خطہ لوگ سویزر لینڈ سے بات کرتے ہیں لوگ سویزر لینڈ سے لوگ یہاں دیکھنے کی لہنگیں یہ ایک ایک بہت ہی ترقیی آفتہ یہ خطہ بن سکتا ہے اور بڑی خوشحالی آ سکتی ہے پھولوں کی کاشت کے اوالے سے بھی بات لوگوں میں کہتے ہیں کہ فلوری کرچر کبھول پرسکو مجھود ہے پھولوں کے لئے بہت ہی ترقیی آفتہ پھولوں سے بہت ہی بہت ہی ترقیش کر رہے ہیں پھولوں سے بہت ہی ترقیش کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں اتنو اسے اتنا اتنا دلاغ کے اس بارے میں کہ آخر میں یہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا میسیج دنا چاہتے ہیں نوجوان نیانگ نسل کو جو خاص کر اگری کرچر سے متعلق ہیں کہ وہ کیا کریں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر ہمارا جو خطہ ہے یہ پونچ کا خطہ بہت کہ پورے آزاد کشمیر کا خطہ ہے پھولوں کے لئے تو بڑا موضوع ہے اور اگر ہم ہالینڈ کی مثال لیں تو یہ ہالینڈ ہم سے رکھوے کے لیاس سے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ پوری دنیا کی پھولوں کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر جو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈنس نہیں ہے لوگوں کو وہ ٹیکنیکل نو ہو نہیں ہے اس کے لئے حکومت کو چاہیئے کہ وہ بھی سامنے آئے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی مذہب کے تحت پھولوں کو کاشت کر بھی لیں گے اگاہ بھی لیں گے تو اس کا مارکٹنگ کا سب سے بڑا مسئلہ مشکل کام ہے اور اس کے لئے وہ میڈل مین ہی ہارا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو وہ حکومت اس لئے بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ مارکٹنگ فارم ٹو مارکٹ روڈز کا بھی کرے اور مارکٹنگ کے لئے ایک مارکٹنگ سینٹر قائم کرے جس سے وہ لے کر پاکستان کی مارکٹ میں اور انٹرنیشن مارکٹ میں دے کر ان کو ایک اچھا محافظہ دیں گے تو اس سے انکاریجمنٹ ملے گی اور اس طرح سے ان کے درائے امدر میں بھی اضافہ ہوں گا بہت شکریہ سیدار عظم صاحب ناظرین ہمیں سیدار عظم صاحب سے انٹیل خطو کی یہ ہمارے ہر پروفیشنل کا یہی رونا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر جنہوں نے کچھ کرنے دینا ہے وہ راستہ ہی نہیں دے رہی کیونکہ جب اونچی سطح پر بڑی سطح پر لوگوں کے اندر سینٹسٹائزیشن ہی نہیں ہوگی کسی قوم کو کرنے کی لازمی بات ہے قوم نہیں ہو سکے گا لیکن اس سے سب سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کسی بھی میف میں کو غلط کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے بار میں بھی سوچا جائے کہ کیا آپ اپنی فیزیبلیٹی ریلے کر کسی کے پاس گئے سب سے بڑا سوال آپ کے یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کی زمین ہے اور اس نے اپنے لیہر سے وورڈ لینے اگلی مار تھانکیو بری مچ السلام علیکم سلام علیکم موسیقی